کھوکھر پیلس کی ایک تاریخی حیثیت ہے جہاں پہ اجلاس ہوتے رہے ہیں جلسے ہوتے رہے ہیں بڑے بڑی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں میاں نواز شریف بھی اس پیلس میں کئی بار جا چکے ہیں اور دیگر لیڈرشپ بھی وہاں آ چکی ہے گزشتہ دنوں ہی مریم نواز شریف نے اسی پیلس میں جلسہ کیا تھا شہباز گل نے حالیہ دنوں کہا تھا کہ مریم نواز کے ساتھ کھوکھر پیلس میں کسی بھارتی سفارتکار نے ملاقات کی ہے بتایا جائے وہ ملاقات وہ سفارتکار کون تھا اس پر کھوکھر برادران نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا تو شہباز گل نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ کسی بندے سے مریم نواز کی ملاقات ہوئی تھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا بھارتی سوالے سے مریم نواز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا تھا یہ کھوکھروں کے قبضے کا پرانا معاملہ ہے دو ہزار اٹھارہ کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی زیادہ سال نہیں ہوئے اڑھائی تین سال پہلے کی بات ہے پچیس دسمبر بیس سو اٹھارہ کو لاہور میں سپریم کورٹ ریجسٹری میں انہی قبضوں کے بارے میں جسٹس ساکب نصار نے ایک از خود نوٹس کی سماعت کی تھی اس موقع پر انہوں نے خوکر برادران کو بڑی وعید سنائی تھی قبضوں کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اسی وجہ سے آپ کو انصاح بھی اسی عدالت سے ملے گا اور آپ لوگ قبضوں کی وجہ سے اسی عدالت میں پھانسی کی سزا بھی پا سکتے ہیں قبضوں کے خلاف جسٹس ساکب نصار کافی سنجیدہ تھے کافی سیریس تھے لیکن ان کے جانے کے بعد یہ محاملہ ایسے ہی دھب گیا جیسے یہ سمندر کی جھاگ ہو اور قبضہ گروپوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے جسٹس ساکب نصار کا لیا گیا آز خود نوٹس اپنے منت کی انجام کو نہ پہنچ سکا ایسے قبضے منشا بموں کے ذریعے کرائے جاتے ہیں منشا بم آج کل کہاں ہے وہ خود جیل میں ہے اس کے چار ہنرمند اسی کی طرح کے بیٹے بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں اب خوکر پیلس اور مارکٹنگ رہی گئی ہیں یہ اٹھائیس کنال کے اوپر سارا محالتی ماں تعمیر کیا گیا تھا دکانیں تعمیر کی گئی تھی مارکٹ تعمیر کی گئی تھی یا دیگر بھی تعمیرات کی گئی تھی پولیس کی طرف سے یا الڈی اے کی طرف سے یہ سارا کچھ گرا دیا گیا ہے اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے ایسا ہی رد عمل آنا تھا اور اسمبلی میں بھی قومی اسمبلی میں بھی صبائی اسمبلی میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں اسی معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے خوکر برادران عدالت بھی چلے گئے ہیں دیکھتے ہیں عدالت کو ان کو عدالت میں ان کو کیا ریلیف ملتا ہے لاہور ہائی کورڈ کی طرف سے عموماً مسلم لیگ نون کے حلقوں کو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو میرٹ پر انصاف ملتا رہتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے اس معاملے میں سٹے دیا گیا تھا تو سٹے کی خلاف ورزی کی گئی ہے عدالتوں کی توہین کی گئی ہے خوکر برادران عدالت میں جا کے چیختے رہے کہ یہ کیا کام ہے عدالتوں کا اگر عدالتیں اپنے سٹے کی نگے بانی نگرانی نہیں کر سکتی تو پھر عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے عدالتی احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوتا وہ شدید برحم نظر آئے عدالت میں اسی طریقے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ میاں نواز شریف کو یہی عدالتیں طلب کر رہی ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے اس معاملے میں مسلم لیگ نون کا سٹانس کچھ اور ہے اور جہاں تک سٹے کی بات ہے حکم امتنائی کی بات ہے تو مارڈل ٹون میں بھی بیریئر لگائے گئے تھے اور وہ عدالتوں کے حکم پر لگائے گئے تھے وہاں پہ توہین عدالت ہوئی تھی لیکن توہین عدالت تو بہت معمولی چیز ہے وہاں چودہ لوگوں کو وہیں پہ موقع پر مار دیا گیا اور سو سے زائد کو زخمی کر دیا گیا اور ان منظلوموں کا کچھ بھی نہیں بنا اب کھوکر پیلس پر جو پولیس نے کاروائی کی ہے انتہائی صفائی سے کاروائی کی ہے ایک بھی بندہ زخمی نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ مخالف ان کی کہ یہ خواہش ہو کہ کچھ لوگ مارے جائیں اور ان کو ایک حکومت کے خلاف مدہ مل جائے بہرحال قبضہ گروپوں کی شامت آگئی ہے اب پیلس گرنا شروع ہو گئے ہیں تو مزید بھی کئی پیلس گریں گے شابش ہے ان لوگوں پہ جو قبضہ گروپوں کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں